موسیقی اپنے ہی مسائل ملجی ہوئی ہے ایک ہی مسئلہ پوری جو اس وقت شاید خلقان عباسی صاحب بھی جہاں کوئی جلسہ کرتے ہیں ان کا ایک موضوع ہے نا فارن و فیر پر بات کرتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہوں نکالا گیا ہے اور میانواز شریف صاحب سارے چیزوں سے ہٹ کے عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا ایک پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے عوامی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ایران افغانستان اور ہندوستان نے مل کے چاہ بہا کی بندرگ ہے اس کو فنکشنل کر لیا ہے وہ اٹھارہ مہینے کے لیے ان کا کنٹور سمال لیا ہے سات سو سے زیادہ لمبی روڈز بن کے افغانستان تک جا چکی ہیں جہاں سے گندم کی ترسیل ہوگی پاکستان کا سی پیک اس کا کیا بنے گا جس کو ہمارے بڑے خواب ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے اس کی طرف کسی کا خیال ہے یا نہیں نمبر دو آپ نے دیکھا کہ امریکہ پاکستان کو ایک واشلسٹ میں شامل کرنے جا رہا ہے ہماری فارن فالسی کا یہ حال ہے کہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر کے ساتھ پاکستان وزیراعظم کی ملاقات نہیں ہو رہی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان نے اس کے بعد سعودی عرب سے ہمارے تعلقات وہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں یہ سارے موضوعات ساتھ چلتے رہیں گے موجودہ سیاست ملکی اور غیر ملکی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان اس وقت اس بیعث میں حصہ لیں گے اس میں نبی چودز صاحب ہیں یہ پاکستان پیپل پارٹی کے سینے رہنواہ ہیں آمنہ اجمل صاحب ہیں یہ باہرے قانون ہیں ان کے ساتھ شاہزد خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کی نمائنگی کر رہے ہیں اور میاں تارک محمود صاحب ہیں یہ صاحب کا منسٹر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ایم پی ہیں شاہزد خان صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات کس حد تک لاحق ہیں اور پوری دنیا سفارتی طریقہ کار سے آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے اوپر جو سٹیگما لگا ہویا ہے کہ یہ داشتگرد ملک ہے ان کے پاس داشتگردی کے سیف ہیونز ہیں آپ دیکھا کہ پاکستان نے آرمی چیف نے مینکس میں جو 54 کانفرنس ہوئی ہے اس میں واضح طور پر موقع فتیار کیا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کربانیاں دی ہیں اور ہم نے داشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے اور افغانستان کے راستے سے ہم پر داشتگردی ہو رہی ہے اور یہ داشتگردی کو ختم کرنا پوری دنیا کا مشترکہ یہ کام ہونا چاہیے ہم تو لگے ہوئے ہیں اس سے آگے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو موجودہ سٹنگ گورنمنٹ ہے کیا وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سفارتی سطح پر اس طرح کی کامیاب کامیاب یہ حاصل کر رہی ہے یا وہ یہاں اپنے ہی مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آج جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے یہ آج کل واقعی بہت اہم ایشو ہے ہمارے پورے پاکستان کے لیے سب سے بڑے تو میں چیف آف آرمی سٹاپ کمر جوید باجوا صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس حالات میں آکے پاکستان کو کنٹرول کیا اور اتنی دہشتگردی جو اندرونی اور بیرونی دہشتگردی تھی اس کو ختم کیا کسی حد تکر لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ دہشتگردی اتنی دیرتی کر ختم نہیں ہو سکتی جتنی دیرتی کر ہمارے آئی ڈی پی کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں سب سے بڑی بات ہے وہ بھی اخوانی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم نے ان کو پناہ دی تھی اس صورت میں پاکستان میں جو ہے ان ریشت ہے دہشتگردی ہے تو پھر ان کے ملک میں ان کے بقاول یہ ہے کہ وہاں آمانت وہاں جاتے کیوں نہیں جی بالکل یہ وہی جنرل زیاؤ صاحب اپنی بہت بڑی میربانی کر گئے ہوئے ہیں پاکستان پہ ہیں کہ انہوں نے ان کو دعوت دی جہالا کہ کسی اور ملک نہیں جبکہ ایران اور چین جو بھی ہمسایہ ملک ہیں کسی نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری طرف آجیں اور ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ساری اچھی لگتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اگر کوئی مشکل میں ہے تو مشکل وقت میں اگر اس کی ہیلپ کر دی جائے لیکن جب وہ اس حالات میں اور ان کے معاملات جو ہیں وہ کسی حد تکر بہتر ہو جاتے ہیں تو ان کو واپس جانا چاہیے تاکہ وہ ان کا ملک ہے وہاں جا کے ان کا کلچر مذہب جو بھی ہے ہمارے کلچر کو تنہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے کلچر کو ہمارے یہاں کے جو رینس ہیں نے ان کو ریفیوز کر دیا یہاں تک کہ ہمارے ملک میں اتنی دہشتگردی ہو گئی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دہشتگردی جو ہے وہ اخوانستان سے آتے ہیں جیسے چاہ بار کا بارڈر ہے چمن کا بارڈر ہے اب ہم اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم بارڈر کو کنٹرول کر سکیں لیکن یہ پھر بھی ہمارے پاکستان کی افواج جو کہ اندرونی اور بیرونی معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی پھر بھی بہت حد تکر بارڈر کو کنٹرول کیا ہے لیکن بعد پھر وہی آجاتی ہے جیسے چیف نے کہا تھا کہ یہ چالیس سال پہلے کے جو بیج بوئے ہوئے ہیں وہ اب ہم کاٹ رہے ہیں دیکھیں ہماری جو آرمی ہیں کہیں بھی معاملات ہوتا ہے ملک کے اندر اندرونی یا بیرونی کو بھی معاملات ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی آرمی کو بلاو ہماری آدمی کہاں کہاں جا کے ہر چیز کو کنٹرول کرے گی پاکستان کے اندر اندرونی معاملہ جو ہے وہ ہماری پولیس کو اچھے طریقے سے دیکھنے چاہیے لیکن ہمارے سیاستدانوں نے اس پولیس کا نجاز فائدہ اٹھاتے ہوئے بجائے کہ اس پولیس کو ذمہ داریاں دیں جیسے کہ ہم نے کے پی کے میں دی ہوئی ہیں اور ان کو ازاد ایک منڈٹ دیا ہوا ہے کہ بھی آپ اپنے طور پہ جو آپ کے دائرہ کار کے اندر آپ کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن ہمارے سیاستدان ان کو پرسنلی طور پہ اپنے طور پہ یوز کر رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لئے یوز کر رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے یوز کر رہے ہیں اپنی بزنس کے لئے یوز کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ جو الیکشن آتے ہیں اور الیکشنوں میں بھی ان کی سپورٹ لیتے ہیں بیکعاز کیونکہ ان کی سپورٹ کے علاوہ وہ ناممکن سی بات ہیں باقی دیکھیں پاکستان کے حالات دن با دن دن با دن پہلے خراب تھے لیکن اب ایک جنرل رحیل شریف صاحب ان کو بھی سلوٹ کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک بڑا ایک اہم رول نہیں تو یہ آپ بتائیں کہ کیونکہ جب کوئی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے مطاعت ادارہ ہوتا ہے تو سٹنگ گورنمنٹ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیں گے آپ دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ نے ہماری فوج کو اور ہماری عدلیہ کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا تو میں ان کو کس طریقے سے کریڈٹ دوں بعد یہ ہی ہوتی ہے کہ جو تارک محمود صاحب سے پوچھنا میں آگے بڑھتے ہیں ظاہر آج سوال کافی ہیں تارک محمود صاحب آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے جتنا ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے دیکھا اب یہ جا رہا ہے کہ اب انڈیا نے ایران کو چاہ بھاڑ کی بندرگاہ کا کنٹرول ہی سمال لیا اور سات سو کلومیٹر سڑک بچا دیا افغانستان کو گندم پہنچانے کے لیے تو یہ اس طرح کے ہمارے جب ہم کہتے ہیں کہ ایران سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ تو ہماری سی پیک کا کیا بنے گا گوادر بندرگاہ کے طور پر جب وہ یہاں دہشت گردی کچھ ویسٹ انٹرس کے طور پر افغانستان یا انڈیا ہی لگا لیتے ہیں کہ وہ کریں گے تو ہمارا کیا فیچر ہوئے گا کیا گورنمنٹ سوچ رہے گا خبال صاحب جب بھی پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے چائنا کے ساتھ کچھ ترکہ طور سے کوئی کام شروع کیا تو اس کے اوپر آپ کو بتائی یہ کچھ ملک ایسی ہیں جن کی نظریں ہو اور انہیں پیچھے سے بھی سپورٹ ہے بڑی دور تھا یہ ایک پالیسی ہے کہ یہ پاکستان کو اس طرح ایک ایک ایٹمی طاقت ہے مسلمان ملک ہے پاکستان کی دنیا کے اوپر بڑا اپنا ایک نام ہے اور بڑی اس طرح کی ایک اپنی احسیت رکھتا ہے پاکستان اس کو قراب کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ لیں اور کر رہے ہیں جب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو گورمنٹ کا فرض ہے کہ آپ نے بتائے پوری دنیا سے اپنے سفیروں کو بلائے کانفرنس کرے وہ ہمارا موقف جا کے بتائیں ابھی بھی ہم ہمیں وہ دہشتگرد ہی سمجھ رہے ہیں دیکھیں نا ہم کوئی دہشتگرد ہیں ان کے سمجھنے میں اور ان کے کہنے میں کسی کو اس طرح کہنے سے بڑی بات یہ کلیر ہے بالکل جس طرح کس کی مرضی ہے کوکیب باتیں کرتے رہے ہیں لوگ لیکن کس نے سٹینڈ نہیں لیا واید یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک امت نہیں ہے جس نے سی پیک کے اوپر کھڑے ہوکے اس کا کام شروع کر رہا ہے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے یہ سارا اسی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی بیک گرونڈ اسی در ہی جاتی ہے لیکن یہ گھڑی کے دوزار ساتھ میں تو میاں صاحب اس کی گھڑی کا سپاہ ہو تو باتیں ہوئی نا وہ تو باتیں ہوئی رشیہ سے سوئی گیا اس کا باتیں ہوئی لیکن کام کس نے کیا سٹینڈ کس نے کیا پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا اس وقت میاں نواز شریف کے دور میں سٹینڈ لیا گیا یہ باتیں ہیں جو کچھ ہوا وہ صرف اس پارٹی نے کیا باقی صاحب نے اپنے اپنے ٹائم پہ باتیں کی اور جب کوئی بندہ جب کوئی ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے سٹینڈ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا بہت جو ایسے ملک ہیں انڈیا کو تو آپ ہر وقت فیض کرتے ہو ہر وقت پاکستان کی خلاف تو ہوجتا رہتا ہے جو کچھ جس بدترین طریقے سے اس کی سوچ ہے کوئی بھی ریپر ایسا نہیں خدا رہاستہ پوری دنیا میں لیکن کریں ہم نے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمارے ایک ایک بچے پاکستانی نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانے ناظرین باز کا سلسل یہاں سے شروع کریں گا ہم نے لیکن چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہی گا